پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا بڑی بڑی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو وہ اگر اپنا پردہ اگر کھول لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرت ہے کہ وہ اپنا بناو سنگھار ظاہر کرنے والی نہ ہو تاہم اگر اس سے بھی وہ احتیاط کریں تو ان کے لیے بہت افضل ہے اللہ تعالی سنتا اور جانتا ہے ناظرین یہاں پر اللہ رب العالمین پردے کے احکامات بیان کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالی نے سورة النور کی پیچھلے آیتوں میں بھی پردے کے کچھ احکام و مسائل بیان کیے تھے تو اللہ رب العالمین اب اس آیت میں بھی پردے کے احکام بیان کر رہے ہیں ان عورتوں کے لیے جو بہت بڑی ہو چکی ہو یعنی یہاں پر بڑی عورتوں سے مراد وہ عورتیں جن کا حیز بند ہو گیا ہو حیزانہ ان کو بند ہو گیا ہو جو پیریٹز آتے ہیں وہ بند ہو گئے ہو اسی طرح وہ ولادت کے قابل بھی نہ رہی ہو یعنی وہ حمل سے بھی نہ ہو سکتی ہو بچہ پیدا کرنے کے قابل بھی نہ رہی ہو عمر ان کی زیادہ ہو گئی ہو اور مرد سے جو فطری جنسی جو تعلقات کرنے کی خواہش ہوتی ہے جو کشش ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہو ایسی عورتوں سے نہ تو عورتیں خواہش مند ہوتی ہیں نہ ہی مرد ان سے خواہش مند ہوتے ہیں لہذا ایسی عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالی نے پردے میں تخفیف کی اجازت دی ہے کہ ایسی بڑی عورتیں جو ان تمام چیزوں سے محروم ہو گئی ہو جو ان تمام چیزیں جن کے اندر سے ختم ہو گئی ہو تو ایسی عورتوں کو پردے میں تخفیف ہے کہ وہ کپڑے اتار دینے سے مراد جو چادر وہ لے لیتی تھی اپنے اوپر ایکسٹر چادر جو برقہ لے لیتی تھی تو ایسا برقہ ان کو اجازت ہے کہ وہ نہ لیں اگر وہ نہ لینا چاہیں تو وہ برقہ نہیں لیں تو ان کے لیے اجازت ہے ایسی عورتوں کے لیے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ بناو سنگھار کا اظہار کرنے والی نہ ہو خوبصورتی کا اظہار کرنے والی نہ ہو آج ہمارے ہاں عورتوں بہت ساری عورتیں جو بوڑی ہو گئی ہیں مگر پھر بھی وہ پورا میک اپ کر کے لالی پاڈر ایسے لگا کر کے آئیں گی کہ نوجوان لڑکیا بھی ان کے سامنے فیل ہو جائے لہذا ایسی عورتوں کو وہاں پر تخفیف کی اجازت نہیں ہے یعنی ایسی عورتوں کو رخصت نہیں ہے کہ بھئی آپ برقہ نہ بھی لے تو چل جائے گا نہیں ایسی عورتوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ برقہ لے وہ اپنا پردہ کریں جو بوڑی ہونے کے باوجود ان تمام چیزیں ان کے اندر سے ختم ہونے کے باوجود ان کے اندر بناو سنگار کرنے کی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی چیزیں اختیار کرنے کی اگر ان کے اندر عادت ہے تو ایسی بوڑی عورتوں کو بھی پردہ کرنا ہی ہے اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر وہ پردہ کر ہی لیں چاہے ان کے اندر یہ خواہش ہو یا نہ ہو اگر وہ پردہ کر لیں تو بہتر ہے کیوں کیونکہ حدیث اگر آپ دیکھیں گے نا کہ کتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی بتائی ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح مسلم کے حدیثیں کہ دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے دیکھا ایسے لوگ جن کے پاس گائے کی دموں کی ماند کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے ایسی عورتیں جو ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ اپنا لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی بے لباس ہوں گی اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف لبھانے والی تکبر سے مٹک مٹک کر کے چلنے والی ہوں گی ان کے سر اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے ایسی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا تو جاقل تو ہونے کی بات دور کی ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی حالانکہ اس کی خوشبو دور تک محسوس کی جاتی ہے تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ کیا بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہے لہذا ہماری ماں و بہنوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہیں اور صحیح سنت طریقے سے اپنے آپ کو سوارے اپنے آپ کو سجائیں یقیناً ان کو اجازت ہے کہ وہ خوبصورتی کی چیزیں اختیار کر سکتی ہے لیکن صرف اور صرف اپنے شہروں کے لیے غیر مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں لہذا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک مسئلہ بیان کیا ان عورتوں کا جو بڑی ہو چکی ہے حیز ان کو آنا بند ہو گیا ہے اور بچے کی ولادت کے قابل نہیں ہے وہ عمریں ان کی زیادہ ہو گئی ہے اور وہ جو ہے بناو سنگار کرنے والی نہیں ہے اور بہت زیادہ میک اپ اور یہ ساری چیزیں کرنے والی نہیں ہیں تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ پردہ نہ لیں تو چلے گا لیکن اگر ان کے اندر بناو سنگار کرنے کی عادت ہے تھوڑا بہت بھی وہ سج کر کے رہتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ پردہ اختیار کریں وہ برقہ پہن لیں اور اگر عمومی بات اللہ رب العالمین نے یہ بتائی کہ اگر وہ اختیار کر ہی لے پردہ کسی بھی حالت میں تو یہ زیادہ بہتر اور عفضل ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں آج ہم بات کریں گے میدان محشر میں تکلیف کے تعلق سے کہ لوگوں کو میدان محشر میں کیسی تکلیف محسوس ہوگی حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رابی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ اپنے مخلوق کے درمیان میں فیصلہ فرما دے تاکہ انہیں جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ اس تکلیف سے بچ جائے وہ اس تکلیف سے نجات پا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان میں فیصلہ فرما دے تاکہ وہ جس تکلیف میں ہیں جو تکلیف ان کو پہنچ رہی ہیں وہ تکلیف ان سے ختم ہو جائے اس تکلیف سے وہ نجات پا جائے اصل میں وہاں پر مخلوق اتنی تکلیف میں ہوگی اتنی تکلیف میں ہوگی کہ ہر ایک کے اوپر پسینے کی لگام ہوگی یعنی وہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے میدان محشر کی تکلیف کی وجہ سے حتیٰ کہ میدان محشر میں مومن کو زکام جیسی تکلیف محسوس ہوگی کہ وہ زکام کی حالت میں ایسا لگے گا اسے جبکہ کافر کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے نا ایسی تکلیف میں مبتلا ہوگا کافر جو ہے میدان محشر میں اس کے اور مزید کچھ باتیں ہیں میدان محشر میں کیسی تکلیف ہوگی کیسی حالات ہوں گے وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم دیکھیں گے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں میرے اور آپ کے لئے آسانی پیدا فرمائیں تکلیف سے ہمیں بچائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں